مسلمان چڑھتے صورت کا پجاری نہیں ہوتا مسلمان وفادار ہوتا ہے مسلمان ہر رنگ میں پیار کرنے والا ہوتا ہے اس کی یہ کیا فیلات نہیں ہوتی کہ صورت اب نصف نہار پہ ہے تو میں جرانے کا اعلان کروں اور جب وہ ٹوبنے لگے کہوں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہماری بیماری بن گئی ہے کہ ہم چڑھتے صورت کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں ہمیں شہرتیں اچھی لگنے لگی ہیں مفاد پرستیں اچھی لگنے لگی ہیں ہم نبی پاپ کا کلمہ پڑھنے والے اور بولنگا یہ بولی جائے کہ وقت پڑھے تو گدے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے اس طرح کی بولی مسلمان بولتے ہیں کہ میں تو اپنا فائدہ لیتا ہوں پھر پھینک لیتا ہوں یہ لب و رہجہ علیہ السلام کا ہے نہ آپ گرے ہوں کو تھامنے کی کوشش کریں آپ کوشش کریں رب آپ کو حمد عطا کریں آج پتہ کیا ہوتا ہے جب تک کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو وہ لادلہ ہوتا ہے اور اگر بیچارے پہ کرزہ چڑھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دیں تو منظور نظر مرید اور اگر بیچارہ اُلک جائے کرزوں میں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے میں ذاتی معاملہ اتنے متاخلت نہیں کرتا اوہ خدا کے بندے جب تیری نوکریاں کر رہا تھا تو تب اس کی ذات کر رہی تھی کہ روح کر رہی تھی وہ ذات کے ساتھ تیرے پاس تھا تیرا تعلق کیسے ٹوٹ گیا اس کے ساتھ لاجپال وہ نہیں ہوتے کہ بڑا تھیلہ لے کے جاؤ تو ماتھا چومیں لاجپال وہ ہوتے ہیں کہ تُو خالی ہاتھ جائے اور جب تُو واپس آئے تو وہ تیری جھولی بھر کے تجھے واپس بیٹے ان کو لاجپال کہا جاتا ہے جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کرزہ چڑھ گیا تو میں غریب تھا ابھی آپ نے دیکھا ہے کوئی مقروض کے ساتھ چلتا جب کوئی اُلٹ جائے تو اس کے ساتھ چلتا فرماتے ہیں غریب تھا کرز چڑھ گیا باپ اہد میں شہید ہو گئے بہنوں کا بوجھ تھا بڑی تکلیف میں تھا بڑی عذیت میں تھا خجورے پاک گئی تو خجورے تھوڑی تھی کرزہ زیادہ تھا بڑی مدد مانگی دوستوں یاروں سے کوئی قریب نہ آیا فرماتے ہیں کہ جب تنہانیہ مجھے ڈسنے لگی اور جب اکیلا پن مجھے کھانے لگا اور جب مجھے لگا کہ یہ کرزخواہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے جکڑ دے گے کوئی جب مجھے چارہ نظر نہ آیا تو میں دروازہ رسول پہ آزر ہو گیا بخاری میں آپ کو اس کی اصل ملے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے حضور چل کے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ کچھ پیسے لے لے باقی تجھے مل جائیں گے کہنے لگا نہیں مجھے تو سارے چاہیے فوراں چاہیے جب وہ نہ مانا تو پھر میرے رسول نے فرما اس خون پھر میں بھی اللہ کے خدانوں کا مانی ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے ایک چکر لگایا اور جناب جابیرم نے عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا کہ تُو خجوریں اتارو اسے دے فرماتے ہیں میں پھر اتارنے لگا اور دینے لگا جب میں پوری کر لیتا تو حضور فرماتے ہیں چل تھوڑی اور بھی دے دے چل تھوڑی اور بھی دے دے کہتے ہیں میں نے سب کو دے نہیں تو میرے معبوب کریم نے فرمایا جابیر ذرا پلٹ کے دیکھ تو سئی خجوریں تیرے دینے سے پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہیں بھائی مکروز کے ساتھ چلنا غریب کے ساتھ چلنا بندو بس کرنا کس کا کرزہ اتر جائے جس کے پیسے دینے ہو اس سے ملاقاتیں کرنا آج ہمارے ہاں خودکشیاں نہیں ہوتی آج لوگ چھلانگیں نہیں لگاتے بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالی ہم نے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھے کیا ہوں اس لیے کہ جب اروج تھا تو وہ اسٹیجو پر بٹھائے جاتے تھے جب اروج تھا تو فیتے کٹوائے جاتے جب دولت چمکتی تھی تو مہمانے خصوصی بنایا جاتے تھے اور جو پیسے ختم ہو گئے تو جب دولت ختم ہو گئی تو کسی نے کوئی الزام لگا دیا کسی نے کوئی فبتی قصدی کسی نے کہا دھندہ ای ٹھیک نہیں تھا کسی نے کہا نہیں اس کا انداز ای ٹھیک نہیں یہ اسوہ ہمیں ہمارے نبی نے نہیں دیا یہ تو مفاق پرست لوگوں کے طریقے یہ تو کمزور دل والے لوگوں کے طریقے یہ تو جو لوگ بفاق کے رشتے نیبانہ نہیں جانتے ان کا دردہ ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ریپورٹ دی کہنے لگے سونے ہاں میرے پاس چکے وہ خجولیں باچ بھی گئی ہیں حضور بڑے راضی ہوئے راضی ہو کے پتا کیا فرمایا فرمایا یہ ساری بات جا کے میرے عمر کو بھی بتا بخاری کے لفظیں فرمایا ذرا عمر کو بھی تو بتا لیں اسے بتا کے اس طرح ہوا ہے تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جا کے سبیلنا عمر فاروق کو بتایا اور جب میں نے بتایا تو عمر نے نا میرا بابو تھام لیا یار کہنے لگے چپ کر بتانے کی کیا ضرورت ہے جس دن حضور تیرے ساتھ چلے تھے نا میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ جا کے ابن عبداللہ کے بارے لے آ رہے ہو اب بات بن گئی اب بات چمک گئی اب بات آ کے بڑھ گئی میرے بھائی تھوڑی تھوڑی مدد کرنی شروع کریں آپ کو بتا ہے مکروز کو زکاة لگتی ہے کیوں اس لیے کہ اسے دوبارہ اس کے پہنوں پر کھڑا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکروز قیدی ہوتا ہے قیدی اسے قید سے چھڑاؤ یارو اس کی مدد کرو نہ ایسا ہو کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں پاگل ہو جائیں بڑی بڑی آزمائش میں آ جائیں دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ میں سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں جو مدال وعد رسول نے ہمیں عطا پر رہا ہے